بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو کے اندر آج ہم جو ہے وہ کرنٹ افیرز کا ایک ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آج کل میڈیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ٹاپک ہے آرمینیا آزربائیجان وار تو یہ جو آرمینیا اور آزربائیجان کی وار ہے اس کی جو کمپلیٹ سٹوری ہے آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ جو وار ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اور یہ انٹرنیشنل افیرز جو ہیں اس کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشیو جو ہے وہ اس ٹائم پہ بن چکا ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے یہ جو ہارے پاس ہیڈنگز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی وار کیوں ہوئی اس کے وجوہات کیا ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کا اس کے اندر جو ہے وہ کیا اس ٹائم پہ رول ہے تو یہاں پہ آپ کو میپ میں سامنے دکھائی دے رہا ہوگا یہ یہاں پہ آرمینیا اس جگہ پہ یہ آزربائی جان اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ وار یا جنگ چھڑی بھی ہے اس ایریا کے اوپر جو ہے یہ سارے کے سارے لڑائی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ ساتھ کے جو کنٹریز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اب دیکھئے یہ جو پورے کا پورا ریجن ہے اگر اس ریجن کی بات کی جائے تو اس کو کیکسیس ریجن کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو ماؤنٹین ہیں یہ کیکسیس کے ماؤنٹین ہیں اور یہ بلیک سی اور کیسپین سی جو ہے ان دو سمندروں کے بیچ میں یہ ریجن آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سائٹ پہ کیسپین سی ہے یہ دوسر سائٹ پہ بلیک سی ہے ایک سائٹ پہ ٹرکی کے اوپر ہے بلیک سی دوسر سائٹ پہ جو ہے وہ ریشیا کے جو ہے وہ نیچے سائٹ پہ ہے کیسپین سی اور یہ جو بیچ کا ریجن ہے یہ ریجن یہاں پہ جو ہے وہ آرمینیا اور آزربائی جان ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ آزربائی جان ہے اور یہ اس کے ساتھ میں آرمینیا ہے اور یہاں پہ یہ جو وار ہے یا یہ جو کانفیکٹ ہے وہ ہو رہا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ وہ ریجن کون سا ہے جہاں پہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ جنگ ہو رہی ہے تو اس ریجن کو کہتے ہیں نگورنو کاراباک یہ وہ ریجن ہے یا یہ جو انڈیپنڈنٹ سٹیٹ بھی خود کو کہتے ہیں اس ریجن میں یہاں پہ ایکچولی میں لڑائی ہو رہی ہے اب اگر آپ یہ نیچے والے پکچر کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو آپ کو ریجن نظر آئے گا یہ جو وائٹ ہے بیچ میں اس یلو کی بیچ میں یہ جو وائٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ جو ہے یہ نگورنو کاراباک ہے اور یہ وہ ایریا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ لڑائی لگی ہوئی ہے اور صرف ابھی سے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں پہ اسی ریجن کی وجہ سے آرمینیا اور آزربائی جان کے بیچ میں جو ہے وہ لڑائی ہو چکے یا وار ہو چکی ہے اور اب کیوں ہو چکی ہے وار اگر اس کی بات کریں تو یہاں پہ اب دیکھئے اگر بات کریں میجورٹی کی تو میجورٹی کس کی ہے آرمینیا کی اس ریجن کے اندر ہم بات کر رہے ہیں یہ جو نگورو کاراباک ہے یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ آرمینین کی ہے آرمینین سے مراد آرمینین ایکچلی میں عیسائی ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ جو ہے آرمینین آبادی ہے میجورٹی عیسائی ہے اور جو مائنورٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہیں اور مسلمان آزربائی جانی جو ہے وہ مسلمان ہے تو آزربائیزان میں جو ہے وہ شیعہ مذہب اس ٹائم پہ جو ہے وہ زیادہ فالو ہو رہا ہے وہاں پہ سنید دوسرے نمبر پہ ہے تو اس کا مطلب یہ جو ایریا ہے اس ایریا کے اندر آبادی جو ہے وہ آرمینیائیوں کی زیادہ ہے جو کہ غیر مسلم ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کی آبادی کام ہے لیکن اب یہ ایریا کنٹرول جو ہے وہ کون کرتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس ٹائم پہ آرمینیا کیونکہ آرمینیا نے یہاں پہ وار کے دھروں جنگ کے دھروں جو ہے یہ جو یہاں پہ وار ہوئی تھی 1988 اور 1994 تک یہ چھ سال جو وار چلی ہے وار کے نجزے کے طور پہ یہاں پہ اس ایریا کو کنٹرول کر لیا نہ صرف اس ایریا کو بلکہ اس ایریا کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے تو اس وجہ سے اب کنٹرول میں تو ہے یہ آرمینیا کے بٹ یہ ایکچلی میں جو ہے وہ کس ملک کا حصہ ہے وہ حصہ ہے آزربائیزان کا آپ کو یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ایریا ہے میجورٹی یہاں پہ جو ہے وہ آرمینینز کی ہے مائنورٹی جو ہے آزربائیزان کی ہے لیکن اس ایریا یہ جو آتا ہے یعنی کس ملک کے انٹر آتا ہے یہ سارے کا سارا ایریا آزربائیزان کے اور یہاں پہ قبضہ کس کا ہے آرمینیا کا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو یہ آپ کو جو ییلو کلر دکھائی دے رہا ہے یہ ایریا ہے آزربائیزان کا لیکن اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اس ٹائم پہ آرمینیا نے یہ جو ایریا ہے اور یہ جو اس سائیڈ پہ ایریا ہے جو کارباک کے سائیڈوں کے بھی ہے یہاں پہ قبضہ آرمینیا کا ہے اور اب یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے آرمینیا اور یہ جو پورے کا پورا ریجن ہے جہاں پہ آرمینیای بشندوں کی آبادی زیادہ ہے یہ اس ریجن کو بھی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے کہ یہ ریجن جو ہے اس کے قبضے میں آئے لیکن آزربائی جان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اپنا ایریا جتنا بھی ہے یہ اس بورڈر تک کے جو ایریا ہے نہ صرف یہ جو ہے نگورو کارباک کا ایریا بلکہ پیچھے کا آزربائی جان کا ایریا جو آرمینیا نے قبضے میں کیا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے وہ واپس لیا جائے یہ یہاں پہ اس وجہ سے جو ہے ایکچولی میں لڑائی لگی بھی ہے اب یہاں پہ اگر بات کی جائے تو یہ اپنا کیا سٹیٹس رکھتے ہیں یہ جو ایریا ہے وائٹ کلر کا یعنی کہ نگورو کارباک تو انہوں نے خود کو آزاد ڈیکلیئر کیا وائک اپ کا کہ ہم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں یعنی سیلف انڈیپینڈنس جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ اناؤنس کی بھی ہے لیکن ان کو آزاد کوئی بھی فی الحال نہیں مان رہا نہ آرمینیا اور نہ آزربائی جان جو ہے وہ ان کو مار رہا ہے اب اگر بات کریں ہسٹری کی کے تاریخ میں جو ہے یہ ریجن کس کے پاس تھا اور کیا ہوا ایکچولی میں تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی دیکھیں اگر بات کریں ہسٹوری کا لی تو سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں ورلڈ وار فرسٹ کی جو کہ انیس سو اٹھارہ میں ختم ہوئی اور انیس سو چودہ میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تو اس ٹائم پہ یہ جو ریجن تھا یہاں پہ دو بڑے امپائر تھے ایک سائٹ پہ آٹومان امپائر تھا یعنی خلافت عثمانیہ یہ ایک سائٹ پہ تھا اور دوسری سائٹ جو تھی اس سائٹ پہ ریشن امپائر تھا اور ریشن امپائر کا یہ حصہ تھے آرمینیا بھی اور آزربائی جان بھی جو ہے یہ ریشن امپائر جو تھی جو کہ 1918 کے اندر جو ہے وہ ختم ہوئی تو یہ اس کا حصہ رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ان کا جو بارڈر تھا وہ بارڈر کس کے ساتھ تھا اٹومان امپائر کے ساتھ اس مائپ کے اگر اندر یہاں پہ دیکھیں تو یہ ترکی ہے جو کہ اوٹومان ایمپائر کا اس ٹائم پہ ہیڈ تھا تو اس کا مطلب یہ جو بارڈرز آ رہے ہیں یہ سارے سارے بارڈرز جو ہیں یہ اس ٹائم اوٹومان ایمپائر کے تھے اور اس سائٹ پہ جو ہے یہ ریشن ایمپائر کا حصہ رہا ہے تو آج بھی اگر یہاں پہ ترکی اور ریشیا جو ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہسٹوریکلی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ریجن رہا لیکن پھر ورڈ ورڈ فرسٹ ہوئی اور ورڈ ورڈ فرسٹ کے نجے کے طور پہ ہم نے دیکھا اوٹومان ایمپائر جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ ریجن بھی ریشن ایمپائر بھی کیونکہ اس کے بعد بلک شیف جو ریولویشن آیا 1917 کے اندر تو اس کے نجے کے طور پہ ریشن ایمپائر بھی ختم ہوگی تو یہ ریجن جو ہے اس کو بعد میں پھر ریشن نہیں جو سوید یونین جب بنا تو اس نے یہاں پہ کیا کیا جی قبضہ کر لیا اور اس کے بعد قبضہ کیا اور ان ریجنز کو ان کی تب بھی آپس میں جو آرمینیا ہے یہ سٹیٹس تھیں آرمینیا کی اور آزربائیجان کی تو ان کی آپس میں تب بھی یہاں پہ کلیشز موجود تھے کیونکہ یہاں پہ ایک سائٹ پہ عیسائی ہیں دوسر سائٹ پہ مسلمان ہیں اور یہاں پہ عیسائی بہت ہی پرانے زمانے سے یہاں پہ موجود ہیں فورت اور ففت سنچری ایڈی جو ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ یہاں پہ جو چرچ ہیں وہ اتنے پرانے ہیں یہاں پہ تو عیسائی اپنے آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ سٹرانگ سمجھتے ہیں مسلمان بھی ہیں تو اس کا مطلب کانفریکٹس تو اسی ٹائم سے ہوں گے ہوں گے یہاں پہ اس کے بعد یہ سوید یونین کا حصہ بنا اور اس کے بعد جو ہے یہ آزاد ریستے بنی جی نائنٹین نائنٹی ون کے اندر نائنٹین نائنٹی ون میں جب سوید یونین افغانستان سے شکست کھا کے واپس گیا تو اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ایٹ میں تو اس کے بعد جو ہے نائنٹین نائنٹی ون میں یہ دونوں کی دونوں آزاد ہو گئی یعنی کہ آرمینیا بھی اور آزربائی جان بھی جو ہے یہ انڈیپنڈنٹ سٹیٹس بن گئی لیکن اس سے پہلے نائنٹین ایٹی ایٹ میں ان کی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی آپس میں گو کہ یہ اس ٹائم پہ سوید یونین کا حصہ تھے لیکن سوید یونین اپنی وار میں شروع تھا اور سوید یونین پہلے ہی نے کہہ چکا تھا کہ بھئی آپ آپس میں اگر اپنا جھگڑا رکھتے بھی ہیں تو آپ آپس میں جھگڑا رکھیں لیکن آپ نے جو ہے وہ سوید یونین کے خلاف جھگڑا نہیں کرنا یعنی یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی کہ سوید یونین چاہ رہا تھا کہ بھئی اگر یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو سٹرونگ ہی رکھیں گے تو ایسے میں ان کی جو چھ سال کی وار ہوئی اس کے بعد سیز فائر جو ہے یہاں پہ ہوا یونین کے کہنے پہ تو تب یہ وار جو ہے وہ انڈ ہوئی لیکن ایک بہت بڑا ایریا جو ہے آزربائیجان کا وہ آرمینیا نے اپنے قفزے میں کر لیا گو کہ آرمینیا اور آزربائیجان اس میں جو ہے آزربائیجان ٹوٹل 31 لاکھ کی آبادی ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے پاس کافی زیادہ پاور ہیں تو اس نے جو ہے یہاں پہ ایریا جو ہے وہ اپنے قفزے میں کیا اس کے بعد ان کی بارڈر ڈسپیوٹس لگی رہتی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو ہے وہ لگی رہتی ہیں کشمیر کے اوپر تو بلکل ویسے ہی ان کی بھی جو ہے یہاں پہ کانفلیکٹس آپس میں بارڈر کے اوپر چلتے ہی رہتے ہیں دوہزار سولہ کے اندر بھی جو ہے ان کی ایک چھوٹی سی وار یا ایک بارڈر کانفلیکٹ جو ہے یہاں پہ ہوتا رہا کیونکہ آزربائیجان چاہتا ہے کہ وہ حصہ جو 1994 میں جو ہے وہ آرمینیا کے پاس چلا گیا آزربائیجان کا اس کو واپس لائے جائے اور آزربائیجان جو آرمینیا جو ہے وہ واپس نہیں دینا چاہتا اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں کرن کانفلیکٹ کی تو آپ کو یہاں پہ کچھ مزید جو ہے وہ سٹوری سمجھنے کو ملے گی کہ یہ جو کرن کانفلیکٹ ہے یہ جو ابھی کی جو وار ہے یہ وار جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی 27 سپٹیمبر 2020 کو ٹھیک ہے یعنی کہ پچھلے ماہ جو ہے 27 تاریخ کو یہ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور اب آزربائیجان کا یہ کہنا ہے کہ آرمینیا جو ہے اس نے کیا کیا جی آرمینیا نے پہل کی جبکہ آزربائیجان آرمینیا یہ کہتا ہے کہ آزربائیجان جو ہے اس نے پہل کی تو ہم نے آگے سے رسپانڈ کیا تو ابھی تک یہ کلیر نہیں کہ کس نے جو ہے وہ پہل کی اب اگر بات کریں آزربائیجان کی کہ آزربائیجان چاہتا کیا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ آزربائیجان جو ہے وہ وکٹریز حاصل کر رہے اور آرمینیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ بیک فوٹ پہ جا رہا ہے کیونکہ 1994 میں آرمینیا جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پہ تھا اور آزربیجان بیک فوٹ پہ چلا گیا لیکن اس ٹائم پہ حالات جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں تو اب آپ کو یہاں پہ سمجھنا ہے دوارہ سے کہ یہ جو یہاں پہ یہ جو آپ کو ایریا میں شو کروا رہا ہوں یہ پورے کا پورا جو ریجن ہے اس پورے ریجن کو آرمینیا اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں اور یہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے گری کلر کا یہاں پہ آرمینیا آرمی کا قبضہ ہے تو یہ جو ایریا چھوٹا سا بچا ہوا ہے نگورو کارا باہ کا اس ایریا کے اندر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آرمینیا ہی جو ہے وہ زیادہ ہیں تو اس لیے آرمینیا چاہ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے یہ اس پورے ریجن کے اوپر اس کو کٹ کر دیا جائے آزربیجان سے اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے لیکن بیچ میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ مسلمان آبادی زیادہ ہے یہاں پہ آرمینیا آبادی زیادہ ہے یہاں پہ مسلمان آبادی زیادہ ہے اس وجہ سے یہ جو ہے وہ possible نہیں ہو پا رہا دوسری سائٹ پہ آزربیجان جو ہے نہ صرف اسے آزاد کروانا چاہ رہا ہے یہ جو نگورو کارا باہ کا ایریا ہے جو کہ جہاں پہ آرمینیا ہی زیادہ ہے اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہ رہا ہے اور اپنے یہ جو territory ہے جو یہ loss کر چکا ہے 1994 میں پرانی وارز کے اندر تو اس کو یہ واپس لینا چاہ رہا ہے اور ابھی بہت زیادہ ایریا یہ واپس لے بھی چکا ہے اس تقریبا پیچھلے ایک دو ہفتے کے اندر اور وہ کیسے واپس لے چکا ہے کیونکہ اس time پہ جو ہے اس کی کافی زیادہ help ہو رہی ہے جو پہلے نہیں ہو رہی تھی اب اگر بات کریں help کی تو اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ جو regional countries ہیں وہ یہاں پہ کیا role play کر رہے ہیں تو اس میں دیکھئے سب سے پہلے سب سے important role جو ہے وہ آتا ہے ترکی کا کیونکہ ترکی جو ہے اس time پہ full جو ہے وہ support دے رہے آزربائیجان کو اب ترکی آزربائیجان کو کیوں support دے رہے کہ دیکھئے ترکی اس سے پہلے ہم نے جیسے بات کی کہ وہ اٹومان empire تھا خلافت عثمانیہ تھی تو خلافت عثمانیہ تھی تو اس time پہ جو ریشیا ہے یا جو دوسرے countries ہیں خاص کر کے فرانس وغیرہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ترکی جان بوچ کیسا کر رہے کیونکہ ترکی یہ چارہ ہے کہ اس سائٹ پہ اپنے wings کو دوبارہ سے پھیلائے جائے کیونکہ وہ جو سو سال کی ٹریٹی ہے وہ دو ہزار تئیس میں ختم ہو جائے گی تو ترکی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اپنے پرانی حالت کو بحال کرے گا یعنی خلافت عثمانیہ کے ٹائم پہ جتنی بڑی اس کی جو ہے وہ state تھی تو اس کا مطلب ترکی خود یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ آرمینیا تو نون مسلم کنٹری ہے اور دوسرا ازربیجان مسلم ہے تو اس کا مطلب ایک تو اس وجہ سے بھی ان کو support کر رہا ہے دوسرا ترکی یہاں سے oil جو ہے ان سے جو ہے وہ لیتا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے ترکی ان کو support کر رہا ہے کہ اس سائٹ پہ ترکی کا جو influence ہے وہ increase ہو ٹھیک ہے کیونکہ وہ international politics کے اندر اپنا جو influence ہے اس کو increase کرتا جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ support کر رہا ہے اب دوسری سائٹ پہ ایران ہے تو یہاں پہ آزربیجان کے اندر بھی جو ہے وہ شیعہ زیادہ ہیں اور ایران میں بھی یہاں پہ شیعہ زیادہ ہیں اور border بھی جو ہے ایران کے ساتھ touch ہوتا ہے تو ایران بھی جو ہے وہ آزربیجان کو ہی support کر رہا ہے گو کہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ یہ peacefully resolve ہو جائے لیکن actually میں اگر بات کی جائے اتنی سی ٹھیک ہے تو obviously یہاں پہ بھی شیعہ یہاں پہ بھی شیعہ تو ان کو support تو جو ہے وہ مل رہی ہے ایران کی طرف سے بھی تو اس کا مطلب ترکی بھی اگر ان کو support کر رہے تو ایران بھی ان کو support کر رہے اب بات کرتے ہیں ریشیا کی کہ روس کیا چاہ رہا ہے اس time تک جو ہے روس نے بڑی خاموشی رکھی ہوئی ہے تو actually میں روس جو چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے Armenia کی جو ہے وہ جیت ہو یعنی کہ اس کی روس کی جو support ہے فی الحال وہ دونوں کے ساتھ ہی ہے کیونکہ دونوں کو support نہیں کر رہا اس لیے دونوں کے لیے خاموشی ہے کیونکہ دونوں ہی ریشیا کے پرانی states تھیں Armenia بھی اور آزربیجان بھی تو ایسے میں ریشیا جو ہے اگر اس کی خواہش کو دیکھا جائے تو وہ obviously Armenia کو ہی جو ہے وہ prefer کرے گا کیوں کیونکہ اگر Turkey جو ہے وہ support کر رہا ہے آزربیجان کو تو Turkey کے relations جو ریشیا کے ساتھ ہیں وہ بہت اچھے نہیں گو کہ اس سے پہلے جو ہے وہ Turkey جو ہے اس نے US کے ساتھ اپنی deal کو break کیا تھا اور جو helicopters ہیں وہ لیے تھے ریشیا سے لیکن اس کے بعد ریشیا کے ساتھ بھی شام کے اندر جو ہیں وہ حالات اس کے خراب ہو چکے ہیں Turkey کے کیونکہ ریشیا نے جو ہے وہ شام کے اندر کیا جی ترکی کے فوجیوں کو وہاں پہ قدل کیا یا شہید کیا یا وار کے اندر جو ہے ان کو وہاں پہ مارا تو اس کے نجے کے طور پہ Turkey جو ہے وہ خود جو ہے ریشیا کے against ہوا ویس ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ بھی اگر بات کی جائے آج سے سو سال پہلے کی تو سو سال پہلے بھی اگر دیکھیں تو اس ٹائم پہ دو ہی بڑی تھی ایک سائٹ پہ ریشن سٹیٹ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ ریشن ایمپائر ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اگر ڈائریکلی تو ریشیا ڈائریکلی نہیں بھی سپورٹ کر رہا لیکن اس کی جو سپورٹ ہے وہ آرمینیا کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ وہ بھی کسی صورت نہیں چاہے گا کہ ترکی جو ہے وہ ریشیا کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اور اپنے انفرینس کو مزید انکریز کرے جو پہلے ہی حالات ریشیا کے ساتھ خراب چل رہے ہیں اور ترکی کے یو ایس کے ساتھ بھی حالات خراب چل رہے ہیں فرانس جو ہے اس نے بھی جو ہے کافی زیادہ یہاں پہ باتیں کی ہیں اور فرانس بھی جو ہے اس ٹائم پہ ترکی کے اگنسٹ میں ہے اور وہ بھی ریشیا کے ساتھ ہے یعنی کہ وہ بھی جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ ہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو آزربائی جان ہے اس نے پہل کی ہے اس لئے آرمینیا کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے یہاں پہ تو اس کا مطلب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ بہت ہی ہمیں ایک سمپل چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ اسلام ہے اور دوسرے سائٹ پہ جو ہے وہ عیسائیت ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ آزربائی جان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اور جو نون اسلامی کنٹریز ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں آرمینیا کو تو یہ جو ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ یہاں پہ سیچویشن ڈیویلپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے جو پاکستان ہے پاکستان بھی جو ہے وہ آزربائی جان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں ایون جیسے کہا جا رہا ہے کہ آزربائی جان کی سٹریٹس کے اندر پاکستان کی جھنڈے لگے ہیں ایون جیسے انڈیا نے کلیم کیا کہ بھئی پاکستان جو ہے اس کی آرمی خفیہ طور پہ وہاں پہ لڑ بھی رہی ہے اس نے اپنے فوجی بھیجے ہوئے ہیں اسی طرح سے ترکی کو بھی کہا گیا کہ ترکی نے بھی اپنے فوجی بھیجے ہیں یعنی پاکستان اور ترکی جو ہیں انہوں نے فوجی بھیجے ہوئے ہیں جو آزربائی جان کی ہیلپ کر رہے ہیں اس لئے اس کو بہت زیادہ کامیابیاں مل رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو سپورٹ ہے وہ آزربائی جان کے ساتھ 1991 سے ہے کیونکہ ہمارے جو ریلیشنز تھے ہمارے آزربائی جان کے ساتھ وہ تھے جو سب سے پہلے سٹارٹ ہوئے تھے ترکی کے بھی اور پاکستان کے بھی اس لئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں دوستہ اتنی کلی بھی کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم بھی اس وجہ سے پاکستان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب اگر بات کی جائے کہ یہ پیس کے لئے ایک تھرٹ ہے تو یہ حقیقت میں پیس کے لئے ایک بہت شدید قسم کا تھرٹ ہے اور تھرٹ کیوں ہے کہ اگر اس میں یہ جو بڑی پاورز ہیں جیسے ترکی ہے اور پاکستان انوالو ہو رہا ہے یا ریشیا انوالو ہوگا اور فرانس انوالو ہوگا تو یہ بہت زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ اگر یہاں پہ ڈیوین اسلام میں اور عیسائیت میں ہوگی تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی کہ اسلامی کنٹریز اگر آزربائی جان کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی کر رہے ہیں فیلحال دکھائیے ایسے ہی دیر ہے سوائے اس کے جو میڈل اسٹ کے کنٹریز ہیں یعنی کہ سعودی عرب وغیرہ وہ تو امریکہ کے ساتھ ہی ہیں تو میڈل اسٹ کے کنٹریز جو ہیں وہ انہیں سپورٹ فیلحال آزربائی جان کو نہیں کر رہے کیوں کہ ان کی سپورٹ ایران کے ساتھ ہے تو بس لئے ایران یا ترکی کے ساتھ ہے تو ترکی اور ایران دونوں کے ساتھ ہی جو سعودی عرب ہے یا یو اے ہی ہے اس کے ریلیشنز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو لیکن پھر بھی جو ہے یہ جب بڑی پاورز اس میں انوال ہوں گی تو یہ بہت بڑا ریجنل کانفلیکٹ بن سکتا ہے اور یہ ایک بگ وار جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں جو ہے یہ کنورڈ ہو سکتا اور یہی تھریٹ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ یہاں پہ محسوس کیا جا رہا ہے دوسرا اب جیسے میں نے کہا بگ پاورز کے بیچ میں آ رہا ہے تو اس میں اب پاکستان جو ہے اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ اگر پاکستان اسی طرح سے اسی سپورٹ کرتا ہے تو پاکستان لانگ ٹرم کے لیے ترکی کے ساتھ تو حالات ٹھیک ہوں گے لیکن اس کے بعد پاکستان کے جو ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں رشیہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور یورپین کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اس لیے پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے یہاں پہ جو ہے جو بھی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا درمیس پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی تو یہ پورے کے پورا جو ہے ایک سٹوری ہے یہ کہانی ہے کہ بھئی یہ وار کیوں ہو رہی اور اس میں ایکچولی میں دونوں کنٹریز چاہ کیا رہے ہیں اور انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں وہ اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس ٹائم پہ اس کو کلوز کرتے ہیں اور انڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیلحال یو ایس جو ہے وہ خاموش ہے کیونکہ اس کے الیکشنز ہیں اور اس لیے جب الیکشنز ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ یو ایس بی جو ہے وہ اپنا رول یہاں پہ پلے کرے گا لیکن فیلحال وہ کوئی اس طرح سے اپنا میجر رول پلے یہاں پہ نہیں کر رہا